نمشکر دوستو میں آپ کا دوست افتار حٹور کیوٹیوب چینل پر اس وقت کرتا ہوں دوستو جو آج کا ویڈیو لیٹر بے پورے ایسیا سے جو رمانیا میں ورکر چاہیے ان کے لیے آپ کسی بھی کنٹری میں ہوں انڈیا لائک جہاں کلف کنٹری میں کسی میں بھی جہاں بنگلہ دیش جہاں نیپال اور ہمیں سکیل ورکری چاہیے اور میں تھوڑا ویڈیو کو آپ تھوڑا کور سے سمجھنا کیونکہ میں جو جو بھی ٹریڈ کے بارے میں بتاؤں گا اور لگ لگ ریکیوریمنٹ ہے اس لیے تھوڑا ویڈیو اینڈ تک بھی دیکھنا سب سے پہلے تو میرے پاس دبائی سے ڈمانڈ ہے اگر آپ دبائی سے ادھر آنا جاتے ہو جن کے پاس تین نمبر لائسنس ہے دبائی کا شوٹی گاڑی جو ایکسپیرینس اس کے پاس ہو جا نہ ہو لیکن لائسنس اس کے پاس ہو جہاں پھر ایکسپیرینس ہو ڈلیوری وائے میں سکس منت کا اور وہ ساٹی پیٹ اس کے پاس ہو چاہے وہ وائک پہ ڈلیوری کرتا ہے جہاں سائیکل پہ ڈلیوری کرتا ہے اس کا ایکسپیرینس ہو ڈبائی کا اس کے پاس اور ان کے لیے بھی بیکنسی ہے اور جن کے پاس لائسنس ہے تین نمبر چاہے فریس لائسنس ہو اور چاہے کام کوئی اور کرتا ہو اگر ڈلیوری کا کرتا ہو تو مچ بیٹر ہے اگر نہیں کرتا ہے کوئی بھی بات نہیں لیکن لائسنس ہو تو یہ ڈلیوری کے لیے ہمیں ادھر رومانیہ میں ورک کر جائیے تو آپ ہمارے ساتھ سمپر کر سکتے ہو ہمارا نمبر ہے جیرو ساتھ سو چرہ سی جیرو سیتر ساتھ سو سولہ ہم آپ کو ورک پرمٹ بروائی کر دیں گے اور آگے جو پر سیسے ایم بیسی کا کیونکہ گلف کنٹری میں آپ کہاں بھی ہو اگر آپ کے پاس لائسنس ہے جا نہیں بھی آجا اور اور بکینسی بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں وہاں سے آپ کا بیجا ایزی لگتا ہے اور جو ریجیکشن کے کارن ہے وہ بھی کم ہے کیونکہ انڈیا میں تو ابھی سکسٹی فورٹی فیپٹی فیپٹی چل رہا ہے جس کی یہ کم ہے ان کو بیجا نہیں دے رہے اور جس کی یہ ٹونٹی فائیب سے پلر سے ان کو بیجا مل رہا ہے ہنڈر پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ مل رہا ہے ان کو بیجا اور اگر آپ اور کنٹری میں ہو تو آپ کا برک پرمنٹ نکلنے میں چلو جو سما لگتا ہے وہ تو لگتا ہی ہے اور آپ کی اپائنڈمنٹ ڈیٹ ہے جو بہت ایزلی مل جاتی ہے کیونکہ ادھر سے گلف سے اتنا لوگ کا راش نہیں ہے بیٹنگ نہیں ہے آدمی ادھر آنے کے لیے کیونکہ بیسی میں اتنا راش نہیں ہے اور انڈیا میں اس لیے راش رہتا ہے کیونکہ نپال کا بنگلہ دیش کا اور انڈیا کا کتنا برک پرمنٹ ہو جاتا ہے اسی وجہ سے یہ کارن ہے کہ انڈیا سے بیجے لگنے میں دیری بہت ہو رہی ہے کیونکہ آج اپائنڈمنٹ کے لیے سبمٹ کرتے ہیں برک پرمنٹ آنے کے بعد ڈاکومنٹ تو چار مہینے پانچ مہینے بعد کا ڈیٹ مل رہا ہے تو اس لیے جو گلف کنٹری ہے وہاں سے اگر برک کر آتا ہے اپائنڈمنٹ اٹھا کر انٹربو دے کر اگر آپ گلف میں پہلے ہی کام کر رہے ہو تو آپ کو ایک مہینے سے پہلے پہلے جہاں زیادہ ڈیڑھ مہینے دو مہینے میں آپ کو مل جاتا ہے اپائنڈمنٹ امبیسی میں انٹربو کا اور جو بیجر جیسن کا کارنو وہ بھی کم ہے وہاں سے اگر آپ ڈیلیوری بوئے میں آنا چاہتے ہو آپ کے پاس لائیسنس ہے تو آپ میرے ساتھ سمپار کر سکتے ہو ہمارے پاس رمانیاں کے لیے برک پرمنٹ بھی ابیلیبل ہے اور دوسرا دوستو اگر آپ کارپینٹر کا کام کرتے ہو آپ کے پاس کارپینٹر میں کارپینٹر کا جیسے ہیدھر ہمیں چاہیے کارپینٹر بودھ ہاؤس کے لیے ٹھیک ہے بودھ ہاؤس جو بنتے ہیں لکڑی کے مگان بنتے ہیں ان کے لیے ہمیں برکر چاہیے اگر آپ کارپینٹر کا کام کرتے ہو انڈیا سے بھی وہ چل جائے گا اگر گلب سے کرتے ہو تو آپ کا بیجہ جو پھولے وہ بھی زیادہ ہے اور آپ کو بیجہ بیجی ملے گا اور دوسرا کام بھی جو پرسیس ہے پورا وہ بھی کم لگے گا اگر آپ کارپینٹر کا کام کرتے ہو آپ پھر بھی آ سکتے ہو اگر میسن ہو اس کے کام میں بھی کونٹریکشن میں جو بھی برک کراتا ہے اس کے لیے آ سکتے ہو ہمارے پاس برک پرمنٹہ بھی ابیلیبل ہے اور دوسرا اگر آپ ویلڈر ہو اور آپ ویلڈروں کے کام میں آنا چاہتے ہو اور لوگ سمیت جو پورا ڈائیگرام دیکھ کر اپنا جو بھی ان کو فٹنگ رمانیا میں آ سکتا ہے ہمارے پاس برک پرمنٹہ بھی ابیلیبل ہے اور مینیمم دوستو آپ کو انگلیس بیسک انگلیس جرور آنا چاہیے کیونکہ آپ کو کوچھن ہے جو بھی انگلیس میں ہی پوچھا جائے گا تو آپ کو انگلیس آنا بہت جروری ہے اگر آپ رمانیا کا برک پرمنٹ اپلائی کرنا چاہتے ہو تو ہمارے ساتھ سمپر کر کے اپنا سی وی بغیرہ جو بھی یہ ڈاکومنٹ ہمیں بیس سکتے ہو ہمارے بڑس اپ نمبر پہ ہی تو آپ کو میں جو جو بھی ہے کہ اتنا پرسیس ہے جو پورے طرح سے سمجھا دوں گا اور میکسیمیم سیلری ابھی مینیمم سیلری پچاس ہزار کے قریب ہوتا ہی ہے ادھر کسی کمپنی میں کوئی مالی کم دیتا ہے ڈوٹی زیادہ لیتا ہے جا کمپنی پچاس سے ابھی اوپر بھی ہے کیونکہ مینیمم سیلری ابھی 3300 ہو چکا ہے ڈیتی سو لے ہمیں مینیمم سیلری ہے لیکن اگر ڈوٹی کوئی بیرو اس میں ہے یا کچھ میں اس میں تھوڑا ابھی مال کم دیتے ہیں اور پلس کھانے کا ہوگا آپ کو اور پلس اکاموڈیشن بھی پروائیڈ کرے گی کمپنی اور کھانے کا پیسہ پروائیڈ کرتے ہیں جیادہ تر اور کھانا آپ نے خود بنانا ہوتا ہے اگر آپ جاتے ہو رمانیا میں آنا تمہارے ساتھ مپر کر سکتے ہو اور دوسری گھنٹیوں پہ بھی آپ اگر شنگن کی اور یہ بھی رمانیا بھی ابھی شنگن میں ہو چکا ہے اپریل سے فلائٹ مگیرا جہاں سی پور دوبارہ چلو ہو چکا ہے اور دوسرا اگر آپ اور کنٹری شنگن میں جہاں اور کنٹری میں بھی جانا چاہتے ہو آپ برک پرمٹ کے لیے ہمارے ساتھ جیسے بیلاروس ہے اور استریہ کا کچھ پروگرام ہے جرمنی کا بھی ہے اگر آپ غلب سے بھی اپلائی کرنا جاکتے ہو وہاں سے بھی ہو جائے گا اگر انڈیا سے بھی آپ اپلائی کرنا چاہتے ہو تو آپ آ سکتے ہو اگر ایزلی کوئی فرسٹ بھی ہے میں اس میں بھی ہم آپ کو تھوڑا بتا دیں گے اگر آپ ہمارے سے سمپر کرو گے بھی ہمیں زیادہ شہ مینا ساتھ مینا بیٹ نہیں کرنا تو بیسے بھی پرسیس ہیں وہ بھی ہم آپ کو سمجھا دے گے آپ سمپر کر سکتے ہو در نیابہ دوستو